ہم وہی کہیں گے کہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو کہ تمہارا بھلا ہے آج کل تو ایک بڑی بھلا یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا اشتیج ایک ساتھ میں بھی لگایا جاتا ہے بتاؤ غیر محرم مرد اور عورتیں ایک ساتھ کے اندر اختلاط کا شکار ہو رہی ہے کیا پردہ اسلام کا حکم نہیں اور بے پردگی کیا حرام نہیں عورت اپنی زینت کا اظہار کرے کیا یہ حرام نہیں ہے کیا غیروں کے ساتھ میں مل کر کے اس طرح سے معفل کے اندر شرکت کرنا یہ ناجائز نہیں ہے شریعت متحرہ کا حکم آپ سنیں شریعت کا حکم کیا ہے غیر محرم کے سامنے اگر کسی کی عورت اپنا گلہ یا اپنی گردن یا اپنے سر کے بال یا اپنی پیٹ یا اپنی پنلی یا کلائی کو کھولے اور شوہر منع نہ کرے یا اس پر راضی ہو تو اسلام حکم دیتا ہے ایسا مرد دیوز ہے وہ اسلام نے اس کو دیوز قرار دیا شادی کے موقع پہ کتنے لوگ دیوزی کرتے ہیں آپ اسلام کے حکم کی روشنی کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیوز کا عذاب کتنا سخت ہے آپ حدیث پاک کے اندر پڑھیں اس کے لئے کتنا سخت عذاب بیان کیا گیا ہے آج ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں عام دنوں کے اندر تو اپنی بیٹیوں کا خیال لگتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر وہ دیوزی پہ اتر آتے ہیں یعنی ان کی بہن اور بیٹی اپنی کلائی یا اپنی پنڈلی یا اپنا گلہ وغیرہ کھولے ہوئے شادی کے اندر مردوں کے ساتھ گھوم رہی ہے مشترکہ اسٹیج لگا ہوا ہے یا تو اس سے راضی ہے اور راضی نہیں ہے تو پھر منع نہیں کر رہا ہے دونوں صورتوں کے اندر اسلام کہتا ہے ایسا مرد دیوز ہے اور سخت گنہگار اور بڑا فاسق ہے اور وہ عذاب الہی کے اندر گرفت آ رہا ہے تو حضرات مکرم اسلام نے تو حکم دیا کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام نے کہ ساری زندگی عورت کو پردے میں رکھو لیکن جب شادی کا موقع آئے تو اس کو لے جا کر کے اس کو محفل کا چراغ بنا کر کے رکھ دو اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے اور حضرات مکرم یہ تو میں نے خالی چھوٹی سی بات بتائی ہے اس کے بعد کے بعد تو بڑی سنگیت چھوٹی سنگیت